اے مدین والے آقا ہم نے یوٹیوب پہ بھی اور ویسے بھی کثیر تدات بھی محافل کی صورت میں آپ کو نبی پاک کی صنا خانی کرتے ہوئے تو سنا دیکھا ہے آپ کا کون سا کلام مشہور ہے اس فقط مدینے والے آقا سن میریاں صدا ہے یہ کلام ماشاءاللہ بڑا ہٹو ہے اور تقریباً تمام صحیفیوں کے علاوہ بڑی عوام نے سنا ہے اور سن رہی ہیں الحمدللہ حضرت اغلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے سنسلہ صحیفی کے اندر آپ کب سے وبست ہیں مجھے انشاءاللہ الحمدللہ تقریباً تئیس سال ہو گئے ہیں پھر مرشد کی نگاغہ صدقہ تئیس سال ستھلے میں وبست ہوں آپ ہمیں بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے ہماری چینل پہ جو آئے ہیں لوگ ان کو بتائیے کہ آپ کیا وجہ ہے کہ لوگ جوگ در جوگ اس عرص مبارک کے موقع کے اوپر حضرت مبارک علیہ حما کے دربار پہ لوگ آ رہے ہیں قصیت دات میں حالانکہ آپ تو ظاہری پردہ فرما چکے ہیں تیرہ چودہ سال ہو چکے ہیں کیا وجہ ہے یہ دیکھیں یہ تو ظاہری سی بات ہے کران حدیث میں بھی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا چرچہ کراتا ہوں تو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی ذکر کے علاوہ حضور کی شریعت کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تو الحمدللہ دنیا سے چلے گئے ہیں دن با دن دیکھیں یہ عرص کتما ماشاءاللہ غالبا آٹھما عرص ہے تیرما عرص ہے اور دیکھیں پہلے سے کتنا زیادہ رش ہے دن با دن آپ کی جو عزت ہے آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہی جا رہا ہے اس کی یہی وجہ ہے حضرت آپ نے حضرت مبارک علیہ حما کی زیادت بھی کی ہوئی ہے الحمدللہ جی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زیادت کی ہے یہ باڑے میں کی ہے یا ادھر ہی کی باڑے میں بھی کی ہے ادھر بھی کیا آپ کے سامنے میں نے کئی کلام بھی انشاءاللہ پڑھیں الحمدللہ آپ حضرت مبارک علیہ حما آپ کی صورت آپ کون سا کلام شوق سے سنتے تھے یا آپ پڑھتے تھے میں جی ان کے سامنے یہ کلام پڑھتا تھا پیر ارچی ہماری حاضری منظور ہو جائے یہ کلام میں نے کئی دفعہ ان کے سامنے پڑھا ہے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو جو چینل پر آئے ہیں ان کو بتائیے کہ آپ سنسلہ سیفیہ کے اندر جب نات پڑھنے جاتے ہیں اور میرا یہ یقین ہے بالخصوص کہ سنسلہ سیفیہ کے اندر جو بھی سنا خان ہے وہ کوئی لفافہ یا کسی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے کسی کی دیلہ ذاری ہو بل ہم حضور آپ سے پوچھیں گے کہ جو آپ کا جو خصوصی آپ کا کلام ہے جو مشہور ہوئے آپ کا وہ اگر آپ اس کا ایک شیر پڑھ دیں تو سننے والے حضرات ذرا لطف بن جائے گا جی جی کیوں نے اے مدینے والے آقا سن میری آس داما میرا بھی دل چاندہ میرا بھی دل چاندہ مہمی مدینے آما اے مدینے والے آقا اے مدینے والے آقا سجنی جنتاں وچ سرکار جی دی مفل سجنی جنتاں وچ سرکار جی دی مفل اے مدینے والے آقا اے مدینے والے آقا اے مالکان دی مرضی ویکھن یا ناؤں ویکھن اے مالکان دی مرضی ویکھن یا ناؤں ویکھن آصف تو درت بے کے دین دارمی صدا آصف تو درت بے کے دین دارمی صدا اے مدینے والے آقا جی بہت شکریہ انہوں نے ہمیں اپنا خاص وقت نکال کے دی